نگران حکومت پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں بوری طرح ناکام ہو گئی ہے ادرک 172 روپے، ٹین ڈے چوہتر روپے، مٹر 90 روپے اور بھنڈی 58 روپے تک فروغت ہونے لگی جبکہ سیب نیوزی لینڈ 400 روپے تک فروغت ہونے لگا قیمتوں قہوال کاشف صندو کی زبانی جانتے ہیں جی کاشف صندو اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل جی اس وقت میں موجود ہوں مکہ کلونی میں جہاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے لیے پھل سبزیاں اور گوشت کے جو ہیں وہ سٹال لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جورت کے مطابق جو ہیں وہ یہاں اسیہ خود دونوش چاہوں خریش سکے ناظرین جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تو اضافہ ہوتا تھا لیکن نگران حکومت کی زیرے نگرانی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اب میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں سبزیوں کی قیمتوں کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں کہ مارکٹ کمیٹی کی جانب سے جو سبزیوں کی قیمتیں متین کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے اوپر کس حد تک عمل درامت ہے سب سے پہلے آلو کی بات کیجئے تو گزشتہ روز کی نسبت جو ہے وہ آلو کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے آلو پچیس سے چھبیس روپے جو ہے جبکہ گزشتہ روز تئیس سے چوبیس روپے اس کی قیمت تھی اس کے بعد ٹیماتر کی بات کیجئے تو پینتی سے چالیس روپے جو ہے وہ ٹیماتر کی قیمت جو ہے وہ متین کی گئی ہے ادرک کی قیمت میں پچھلے تین چار دنوں سے نہ کوئی اضافہ ہوا ہے نہ کمی آئی ہے ایک سو بہتر روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ ادرک مارکٹ میں موجود ہے اور ناظرین وہ بھی جو ہے وہ ادرک چائنیز موجود ہے اور لسن کی بات کیجئے تو لسن جو ہے وہ کم سے کم ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ ستر روپے کلو کے حساب سے مارکٹ میں موجود ہے تینڈوں کی بات کریں تو تینڈے ستر اور پچھتر روپے کے حساب سے جو ہے وہ موجود ہیں مٹر کی قیمت میں مزلسل اضافہ دیکھا گیا ہے مٹر کی قیمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی مٹر جو ہیں وہ 90 رپے کلو کے حساب سے جو ہیں وہ مارکٹ میں موجود ہیں بندی کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ دے گیا گیا ہے 55 سے 60 رپے کلو کے حساب سے جو ہیں وہ بندی مارکٹ میں موجود ہیں خلیاں 50 سے 55 رپے کلو اسی طرح ناظرین کریلوں کی بات کیجئے تو کریلے جو ہیں وہ 25 سے 30 رپے کلو کے حساب سے موجود ہیں دنگن جو ہے وہ 35 سے 40 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں لاہوریوں کو میسر ہیں اور اس کے بعد گاجر کی بات کیجئے تو گاجر بھی مارکٹ میں پاکستانی گاجر نہیں ہے چائنیز گاجر جو ہے وہ مارکٹ میں موجود ہے یہ کیمت جو ہے وہ 40 سے 45 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں موجود ہے اب ناظرین میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ پھلوں کی طرف پھلوں میں سب سے پہلے بات کیجئے عام کی تو عام کی قیمت ایک سو تیس سے چھتیس روپے کلو جو ہے وہ متعین کی گئی ہے مارکٹ کمیٹر کی جانب سے لیکن اس کے باوجود ایک سو پچاس سے ایک سو ستر روپے کلو تک جو ہیں وہ عام جو ہیں وہ مارکٹ میں فروخت ہو رہے ہیں آلو جو ہے وہ دو سو روپے آلو بخارہ جو ہے وہ دو سو روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مارکٹ میں فروخت ہو رہا ہے خوبانی کی بات کیجئے تو خوبانی جو ہے وہ ایک سو تیس روپے کلو کے حساب سے جو ہے موجود ہے خربوزہ جو ہے وہ پنٹالی سے پچاس روپے کلو کے حساب سے میں بات کروں کیلے کی تو کیلہ جو ہے وہ اول اور دوم کے حساب سے مارکٹ کمیٹی کی جانب سے اول کیلے کی قیمت جو ہے میں نوے سے پچانوے روپے درجن اور دوم کی ستر سے پچھتر پہ درجن جو ہے وہ متین کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو کیلا جو ہے وہ ایک سو پچاس رپے درجن کے حساب سے مارکٹ میں فروغ تو رہا ہے اس کے بعد بات کروں سیب کی تو سیب کی جو ہیں وہ قیمتیں مارکٹ کامیٹی کے جانب سے ایک سو بیس ایک سو چھتی س ایک سو چھتر اور جو ہے وہ نوی رپے کلو جو ہیں وہ تین قسم کی قیمتیں جو ہیں وہ سیب کی جو ہیں وہ متین کی گئی ہیں سیب سفید سیب ارانی اور اس کے علاوہ ایک اور سیب مارکٹ میں مطارف کروایا گیا ہے ناظرین جس کو سیب نیوزیلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ چار سو سے لے کے چار سو پچاس رپے کلو تک جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اب میں بات کروں برائیلر گوشت کی برائیلر گوشت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ برائیلر گوشت کی جو ہے وہ اچانک قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اچانک جو ہے وہ کمی کر دی جاتی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی رائے نہیں دی جا رہی کہ کیوں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے کیوں کمی ہو رہی ہے برائلر گوشت کی قیمت میں گزشتہ روز کی نسبت جو ہے وہ آٹھ روپے کی کمی آئی ہے برائلر گوشت دو ہے دو سو بین جا روپے کلو کے حساب سے مارکٹ میں فروخت ہو رہا ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں بڑے گوشت کی طرف بڑا گوشت جو ہے وہ تین سو پچتر بے کلو کے حساب سے جو ہے وہ لہوریوں کو مل رہا ہے چھوٹا گوشت آٹھ سو روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتا ہے چلوں کہ برائلر گوشت جو ہے وہ بھی لہوریوں جو ہے وہ بہت بسند کرتے ہیں اب برائلر گوشت وہ کے علاوہ دیسی مرک کی بات کروں دیسی مرک جو ہے وہ بھی لہوریوں جو ہے وہ بہت بسند کرتے ہیں دیسی مرک کی قیمت 620 سے 622 روپے کلو تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے پھلوں اور سبجیوں کی قیمت میں دیکھا کہ پھلوں اور سبجیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ تو ہوتا تھا لیکن نگران حکومت کے دور میں بہت شکریہ کاشے پاپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے